ان کے خلاف شیعہ اور وریلوی علماء لام بند ہو رہے ہیں سرکار نے لکنوں میں ان کے لیکچر دینے پر روک لگا دی ہے اور اب ان کے خلاف فتوہ بھی جاری ہو گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام کرا دیا گیا ہے دنیا کے مسلمان بہت بڑی تعداد میں اماموں فقیروں درویشوں کی مزاروں پہ جاتے ہیں اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں اور وہاں منتیں مانگتے ہیں ذاکر نائے کہتے ہیں کہ جو مر چکا اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے یہاں تک کی پیغمبر محمد صاحب سے بھی نہیں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہے ذاکر نائے کہ اسامہ بن لادن کی بھی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ آتنکوادی ہے تو ہر مسلمان کو آتنکوادی ہونا چاہیے آپ میری رائے پوچھیں تو اگر اسامہ بن لادن اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ہوں اگر وہ امریکہ یعنی ایک آتنکوادی کو آتنکت کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں پھر تو ہر مسلم کو آتنکوادی ہونا چاہیے ذاکر نائے کہ مہاراشتر کے ہیں دنیا بھر میں اسلام پہ لیکچر دیتے ہیں وہ اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن نام کی سنستہ چلاتے ہیں جو پیس ٹی وی نام کا چینل چلاتی ہے ذاکر نائے کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں وہ مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑائی کرتے ہیں یوپی میں ان کے خلاف شیعہ اور بریلوی سنی علماء لام بند ہو رہے ہیں سرکار نے لکنوں میں ان کے لیکچر دینے پہ روک لگا دی ہے اب ان کے خلاف فتوہ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے حالانکہ ذاکر نائے کے سمرتھک اسے غلط نہیں سمجھتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ذاکر نائے کے بھاشنوں نے مسلمانوں کو دو گھٹوں میں بانٹ دیا ہے لکنوں سے کمال خان اینڈی ٹی وی انڈیا کے لیے اور اس معاملے میں اپنی صفائی دیتے ہوئے ذاکر نائے نے کہا ہے کہ میں نے عسامہ بن لادن کے بارے میں جو بات کہی ہے اسے ادھورے ڈھنگ سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ عسامہ بن لادن کی تحقیق نہیں کی صرف بی بی سی اور سی این این کے بارے میں سن کے میں کہوں گا اس کے بارے میں تو قرآن کی آیتیں سوری حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچاتا ہے اس کی تحقیق اور دوسرے کو پہنچانے کے لیے تو نہ میں دیشتگرد کہا نہ انہوں نے اچھا انسان کہا نہ برا کیا لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی دشمن اسلام کے خلاف لڑ رہا ہے میں ان کے ساتھ ہوں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی بات پہلے بھی کہی گئی ہے لیکن مجھے ہی نشانہ کیوں بنایا جارہا ہے وہ لوگ مجھ پہ فتوہ جاری کرتے ہیں کہ کیونکہ میں نے یدید کے بعد رحیم اللہ کہا میں اللہ بھی بزم کہا میں کافر ہوں تو ان کو یہ بھی فتوہ جاری کرنا چاہے کہ امام گزالی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کافر ہے یہ کہنا چاہے یہ کہ جس نے بخاری شریف کی شرعہ لکھی حافظ ابن عجر اسکلانی وہ بھی کافر ہے نعوذ باللہ رحیم اللہ تو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ نے فتوہ دیے دار علم دیوبن دار علم ندوہ جماعت ارسام اہلی حدیث سارے علماء کہتے ہیں اقتلاف ہے اور اگر کوئی کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے اور کچھ لوگ نے علماء نے کہا کہ کہنا مستحب ہے تو یہ لوگ اس کا مطلب یہ لوگ کہ مجھے پک آؤٹ کر کے یہ چیز تو ہزاروں لوگ کہہ رہے کیوں مجھے ہی لے کے ان لوگ جاری فتوہ جاری کرنا ہے تو یہ فتوہ جاری کرنا ہے کہ جتنے لوگ نے کہا اور لوگ دینا چاہے اور اس مسئلے پر ہم نے اسلامی ودوان مولانا وحید الدین خان کی بھی رائے جاننے کی کوشش کی پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائے کوئی اسلامی کارل نہیں ہے انہیں اسلامی قشوز پر بولنا نہیں چاہیے دوسرے بات یہ جو ہے کہ پیغمبر سے ماننے والی بات تو مسلمانوں میں دو علماء کے دو طبقے ہیں ایک دیوبندی علماء کہاتے ہیں دوسرے بریلوی علماء کہاتے ہیں تو بریلوی علماء یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ سے ہم مان سکتے ہیں لیکن جو دیوبندی علماء وہ اس کو جاز نہیں سمجھتے تو دو الگ الگ رائے ہیں مسلم علماء کے درمیان میں فتوہ کے طریقے غلط سمجھتا ہوں اگر کسی کو کسی کی راہت ٹھیک نہیں لگتی تو وہ اس کے لئے ریزن پیش کرے ریزن قرآن اور حدیث سے ریفرنسز دے فتوہ لگانا یہ میں اس کو بہت غلط سمجھتا ہوں کسی کو یادکار نہیں ہے کہ کسی کو پر فتوہ لگائے یادکار کسی کو ہے ہی نہیں صرف یہ یادکار ہے کہ وہ اپنی بات کو قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ پیش کرے جو اسلام کا نام لے اس کو سیم ہی برتنا چاہیے چاہے اس کے اپنی رائے سے الگ دوسری کوئی رائے پیش کر رہا ہوں یعنی اسلام میں تو بہت زیادہ سیم برتنے پر دہان دیا گیا بہت زیادہ تو جو لوگ صحیح نہ برتے ہیں فتوہ لگانے لگے وہ خود بھی غلط ہے وہ وہیں اسلامی معاملوں کی جانکار اور پترکار سادیا دہلوی نے کہا کہ زاکر نائک کے اوپر اس طرح کی لگام لگانا ضروری ہے فتوہ کا تو میں نہیں جانتی کہ فتوہ دینا چاہیے یہ تو علماء ہی بہتر جانتے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت پہلے علماء کو قوم کو زاکر نائک کی باتوں سے ان کی بھاشنوں سے آگا کر دینا چاہیے تھا اسپوس کر دینا چاہیے تھا میں نے خود ان کے بھاشن سنے ہیں انٹرنیٹ سے وہ جو ہے دوسرے مذہبوں کو رنڈاؤن کرتے ہیں کمپاریٹیو ریلیجن کے نام سے اور یہ ان کی جو باتیں ہیں یہ تاثب اور آتن کے بیج بور رہی ہیں ہمارے قوم میں یہ محبت کی بات نہیں کرتے علم جو ہے بغیر محبت کے میرے لئے بیکار ہے اور ہم جو ہے ہمارا ایک صوفی ترڈیشن ہے چودہ سو سال کی ایک روایت ہے ہم اس کو ان کے کہنے پر رد نہیں کر سکتے ہم خاجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑ سکتے کیا ہم حضرت عزام الدین اولیہ کا ساتھ چھوڑے ان کے ہمارے جو صوفی اکرام آئے ہیں ہم انہی کے ہاتھوں پر اسلام لائے ہیں محبت کے پیغام سے اسلام لائے ہیں اگر ذاکر نائق جیسے لوگوں کی کہنے پر ہم اسلام نہیں لائے تو ہم ان کا طریقہ نہیں مول سکتے اور میں آپ کو بتا دوں 80 فیصد جو مسلمان پوپلیشن ہے دنیا میں وہ اسی روایت کو روحانیت کو تصوف کو اور سوپیوں کا ایک بتایا تریسے پر ہی چلتی ہے یہ جو ایک ریڈیکل آئیڈیالیڈی ہے اس کو آپ بہابی آئیڈیالیڈی کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں یہ ایک پیس چینل کے ذریعے یہ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں میں تو یہاں تک کہوں گے کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں آپ اس کو سٹوٹنائز کرنا چاہیے کیونکہ فقیروں کے بعد علماؤں کے بعد اتنا پیسہ چینل جلانے کیلئے نہیں آتا یہ کہاں سے پنگیں آ رہے ہیں کہاں سے یہ ہندوستان میں اس طرح کی آئیڈیالیڈی جو ہے وہ یہ پڑھا رہے ہیں انہوں نے اسلام جو میں نے ان کو خود چنا ہے یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو لازم اگر ترریلسٹ ہے تو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں اس طرح کی باتیں بے ہدا باتیں ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں ان کو ہرگز ہرگز کہنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے ہندوستان جیسے ملک میں اگر ہم ہندووں کے جو ریڈیکل گروپ ان کے خلاف لڑتے ہیں اور سادوی یہ اومہ بھارتی یا ایک پردین تگوڑیار کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ ہندو تو ریڈیکلزم اور نفرت بوچھتے ہیں تو یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں آپ کا یہ اسلام کا ایک کیونکہ یہ نولیجبل ہے انگریزی جانتے ہیں لوگ ان کے انپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو آئے پہ ہزارتی ہیں لیکن اس سے یہ علم جو ہے بغیر محبت کے پیغام سے یہ جو ہے یہ صحیح بات نہیں ہے اور اب خبر دلی سے دلی میں ایک بلو لائن بس میں دن دہاڑے ایک لاکھ روپے کی لوٹ ہوئی ہے روٹ نمبر 847 کی یہ بس سیما پوری سے اتمند محبت کے پیغام سے